کہنے لگے مربعیوں کی قبریں ختم ہونی شروع ہو گئی لیکن اللہ نے میرے پشاپ میں اتنی برکت ڈال دی ختم نہیں ہو رہا تھا وہ اس کنجر کی قبر کے ساتھ یہ صلوب ہوا جانباز مردہ کا نام سنا آپ نے نہیں سنا مجلس احرار میں شاجی کے ساتھی تھے بڑے جانباز مردہ بڑے مجاہد آدمی تھے دس بارہ سال انہوں نے ختم نبوت کے لیے جیل کٹی سان انیس سو چونتیس میں قادیس طرح ربوے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا سان انیس سو چونتیس سے پہلے قادیان میں داخل ہونا مسکل تھا حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ ایک لاکھ کا لسکر جرار لے کر انہوں نے قادیان پر چڑھائی کی اور سان انیس سو چونتیس میں قادیان میں داخل ہوئے اور وہاں پر ختم نبوت خانس نے منقل تھی تو جانباز مردہ بہت شرارتی آدمی تھا بہتی زیادہ شرارتی تو ایک دفعہ وہ بہر پاس آئے جانباز مردہ تھا تو اتنا حاضر دماغ اور پھل بڑی پھول کرنے والا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا ان کی آپ پہ ایک بات سناتا تھا وہ مرضیوں کا علاج وہ کس طرح کرتے تھے دوسری بات بات میں سناتا ہوں آپ نے سنا ہو گئے ایک صحابی تھا مین شیم محمد شفیع اس کا نام تھا لیکن اس نے اپنے نام مین شیم لکھا ہوا تھا یہ بہت بڑا قادیانی نواز تھا قادیانیوں کی سیور میں محضمت امین لکھتا سر جفراللہ کی خدمات کو بیان کٹتا اس نے یہ کیا وہ کیا تو جانباز مردہ نے اس کو دو تین تفعہ سمجھایا کہ بات آجا ورنہ میں اپنے انتعاد میں ترحال آج کروں گا یہ جانبائی بند ہو سکتا ہے بند ہو گئے یہ آج کا خاص کوب ہے آپ کے لئے کہ ان کا حالات کس طریقے سے کرتے ہیں آباز آ رہی ہے آپ تک تو جانباز کہتا ہے وہ باہت نہیں آیا تو ایک دن یہ نوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا نوے سال کی عمر میں بھی وہ بڑے اشرار کی تھے بڑے مدام نکال نوے سال کی عمر میں انتقال ہوا تو یہ کہتے ہیں کہ میں مین شین کے گھر چلا گیا مین شین کی ڈائری اس کی سبتیزی پر اخباروں میں کہتے ہیں میں مین شین کے گھر چلا گیا تو میں نے دروازے پر دستکلی بیل دی تو وہ گھر نہیں تھا اس کی بیوی باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپا جی مین شین صاحب گھر ہے یا ذرا بیٹھ جائے بابا جی آپا جی مین شین صاحب گھر ہے وہ کہنے لگی نہیں جی وہ تو گھر نہیں ہے کوئی پیغام ہو تو دے دیں آگے سے جانباز مردہ کیا کہتا ہے مین شین صاحب گھر ہے مین شین صاحب گھر ہے تو دستکلی کو تجام ہو لکھے لے کہ نگاستہ بین شین صاحب آئے لاؤنے کے لئے کہ لام نون صاحب آئے لاؤنے کے لئے کہ کیا لگا دستکارہ دن کی بات بات ہے میں سرکور روڑ پہ جا رہا تھا آج سے مین شین گاری میں آ رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کے جو گھتا ری روز لی وہاں پڑے کے لگا باکتا ہوئا میرے پاس آیا اس کی بقواز کر کے آئے تانجاہ سے بقواز کی گئی میں شین صاحب گھر ہے بھرسکتہ بقواز کر کے آئے جیسے جو تخافی شرے لوگتھے ہو گئے کیا ہوا کیا ہوا تو اب وہ جامل نظر میں وہ وہ کہہ لے گا دیکھیں لی اس کا نامہ نہیں چین تو اردو زبان میں اردو قائدے کے دو حرف اس نے لیے ہیں اور اردو قائدے سے دو حرف مجبعیب نے لیے لیے ہیں اگر اس کو اس تب ہی اطراب ہے تو یہ بھی یہ لیے لیں دو حرف قائدے سے دہنے لیے ہیں دو حرف اس نے لیے ہیں اگر اس کو اس کے بھی تراغ ہے کہ ہم غریبوں نے یہ دو حرف کیوں لیے ہیں تو یہ دو حرف بھی یہ لیے ہیں تاری زندگی میں ان چین نے کبھی کابیانے کی خیورت نہیں دکھا کیونکہ جاواز بردن اسے کہا تھا جس دن تُو نے کابیانے کی خیورت میں نکھا لہاں تُو انشاہ سے نکھا رہا ہوں گی تو جانباز بردہ سن انیس و چونسیس کی کانزرز جانباز بردہ سن انیس و چونسیس کی کانزرز بشاہ جی کے ساتھ کابیان پہنچا سابی احسان ہے مسحوز آبادی مجلس تحفل ختم نبوت کے دوسرے امیر ہیں سیئے نتااللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد جو کالی صاحب حضور گاردوی تھے تو جانباز مرزا بہت شرارتی تھا تو جانباز مرزا انہیں کہنے لگا کہ کازی صاحب آپ تو پہلی دفعہ کازیان میں آتے ہیں میں تو کئی دفعہ یہاں سے چھپکے پھرپرکے گیا ہوں تو آؤ آپ کو مرزے کی قبر دکھاؤں آپ کو مرزے کی قبر دکھاؤں کہنے لگے وہ مرزا کازیانی کی کازی صاحب کہنے لگے جانباز تو بہت شرارتی آدمی ہے تو مجھے کہیں پنسا دے گا جلنے لگے کازی صاحب تو سی بڑے آدمی ہو بزرگ آدمی ہو میں تو آنہ کو شرارت کر سکنا جلنے لگے تو سیمنٹسو کازی میں تو آنہ شرارت کسی ہوئے وہ اعتماد میں آگے لے گیا اب وہ گمتے گماتے کازیان کی جلیت دکھاتے وہ کازی صاحب کو مرزے کی قبر پہ لے گیا وہاں پہ مرزے ہی دعائیں مانگ رہے تھے کازی صاحب بھی ایک شرارت پہ مرزے کی قبر کو دیکھنے لگے کہ یہ مرز دور ہے خبیص یہاں پہ دفن ہے اتنے میں جب کازیانی دعائیں مانگ رہے تھے تو جاماز مرزے نے اچانت چھلوار کا ادار مند کھولا اور آلہ اتناسل پکڑ کے مرزے کی قبر پہ رگڑ دیا یہ کام کیا ہے ہمارے بڑھوں میں جس کا یہ صلوق کا مستحق ہے یہ تائم نہیں ورنہ میں آپ کو ثابت کرتا کہ قرآن و سنت کے مطابق ان کے ساتھ یہ صلوق کرتا انشاءاللہ کو تائم ملا تو آپ اس کو گفتگو کروں گا کہنے لگے جو ہی اس نے یہ جنو کیا تو مرزے نے ساتھ پکڑ دیا یہ کیا کیا حضرت کی قبر کے ساتھ یہ تم نے کیا کیا کہنے لگے میری پہلے مجھے چھوڑو پہلے مجھے چھوڑو پھر بتاؤں گا وہ پیچھے پیچھے اٹھے تو جانباز مرزہ کیا کہتا اور قادیانیوں سے کہتا یہ جو مرزے کی قبر ہے اس کی جو مکھی ہے یہ خاک شفاہ ہے لا یہ خاک شفاہ ہے انہوں نے کہا دی ہاں ہے خاک شفاہ ہے کہنے لگا میں لاہور سے آئے ہم مجھے سزاک ہوا ہوا ہے سزاک ہوا ہوا ہے مجھے اتنی بات کی سن دور لگا دی اب وہ بوڑے قادیانی صاحب اس کے پیچھے پیچھے ہیں جانباز دبلہ بطنہ صاحب وہ تو اس فراتے بھرتا ہوں وہ بھاگا اب اس کو قادیانی صاحب کی فکر تھی قادیانی صاحب وہ تیر بھاگانا ہے پیچھے پیچھے مرزہی بھاگ رہے ہیں اب جب مرزہی جانباز مرزہ بھی قادیانی صاحب کے ساتھ آ گیا کہ وہ کیلے تو نہیں چھوڑنا ہے تو جب مرزہی زیادہ قریب پہنچے پکڑنے کے قریب پہنچے تو جانباز مرزہ کہتا ہے کہ قادی صاحب اگر آپ نے فائرنگ نہیں نہ کر رہے ہیں ان پہ تو آج کی مرزی ریوانبر مجھے دے رہے ہیں اپنا لگا جلدی سے مرزہیوں نے جب مسلمانے میں ریوانبر کی باس نہیں ملٹا بات کیا یہ اس کنجر کی قبر کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس کنجر کی قبر کے ساتھ ہوتا رہا ہے ایک صاحب ہے جن کا نام گلی کے رہنے والے شاہد ان کا نام ہے میں نے اپنی کتاب میں ان کے واقعہ درد کی ہے تو شاہد صاحب کہتے ہیں کہ میں قادیانی ہو گیا اور میں قابیان چلا گیا تو مرزہ قادیانی دو تین مہینے رکھتا تھا اپنے پاس آگے پکا مرتض بنا لے تو کہنے لگے کہ میں نے باقی تو سارا قابیان دیکھا تھا لیکن میں بیسی مقبر کبھی نہیں کیا تھا مرزہ مر کیکا تو اس دور میں تو بیسی مقبر ایک دن میں نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد آج بیسی مقبر کی چھیل کرتا ہوں تو کہنے لگے میں بیسی مقبر میں ابھی داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ پندرہ بیس کتے وہاں پہ اندر باگ رہے ہیں بیسی مقبر کے تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ایک کتے نے بڑے تھاٹ کے ساتھ ٹانگ اٹھائی اور پشاہ فرمانا شروع کر دیا ایک قبر کو اوپر میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی بہشتی ہو اور اس کی قبر پہ کتا پشاہ کر جائے اندر میں نے چوپ لگی ہے میں نے کہا جو جا کے دیکھتے ہیں یہ آخر کتا پشاہ کر گیا اگر کتا باگ بھی گیا تو پشاہ کی نشانی تو وہاں موجود ہوگی وہ قبر گھیلی ہوگی میں تو میں وہاں پہ پہنچا تو جو ہی میں نے اس قبر پہ پہنچ کے میں نے اس کا کچبہ پڑا تو لکھا ہوا تھا مرزہ غلام محمد قادرہ نے مرزہ کی قبر پہ کتا بھی جات کر رہا تھا میں نے کہا نبی کیا ولی کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہو سکتا یہ مردود ہے جھوٹا ہے لیونر کو پڑا ہے میں نے بھی جانب ظهر آپ کے بھیitte چاہیے